ایک ساپ کہنے لگے میرا بچہ نماز نہیں پڑھتا میں نے کہا آپ پہلے بتائیے آپ کیسے پڑھتے ہیں کہنے لگے کیا مطلب مولانا میں تو نماز پڑھتا ہوں میں نے کہا نہیں سورا سے بتا دیجئے کیسے پڑھتے ہیں معلومہ جی تحمد میں نماز پڑھتے ہیں کچھے میں نماز پڑھتے ہیں بنیان میں نماز پڑھتے ہیں بال بگڑے میں نماز پڑھتے ہیں پسینوں کے غپڑوں میں نماز پڑھتے ہیں سجدگاہ کالی ہو گئی ہے اس پر نماز پڑھتے ہیں جا نماز دھوئے ویج دس سال ہو گئے اس پر نماز پڑھتے ہیں تو بچے کو نماز سے پیار کیسے ہوگا آپ کہیں تو نماز انتہائی اور نماز کا طریقہ انتہائی نظر انداز ہے یعنی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے جا نماز کیا کار پیٹ گھر کا اچھا ہوتا ہے جہاں نمازوں میں مٹی وری بھی ہوتی ہے مجھے معاف کیجئے کہ اگر جس کے ہاں نہیں ہیں تو وہ پریشان نہ ہو چکنی ہو جاتی ہے سجدگاہ مجھے معاف کریں میں بہت نیچے آکے بات کر رہا ہوں کیسے بچے کو پیار ہوگا نماز سے بھئی یہ بچہ اس وقت نماز سے پیار کرے گا کہ جب دیکھے گا کہ اببہ غسل مستحب بھی کر کے آئے ہیں اجلے سے کپڑے پہن کر آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خوشبو لگا رہے ہیں بالوں میں کنگی کر رہے ہیں اور سمر رہے ہیں بن رہے ہیں اور وہ بڑھا کے پوچھ لے کہ اببہ کسی گورنر سے ملنے جا رہے ہیں تو وہ پلٹ کے کہے کہ گورنروں کے گورنر سے ملنے جا رہا ہے